اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی خیریت سے ہیں اور آج ہے عید کا دوسرا دن اور جمعہ بھی تھا تو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم لوگ ریڈی ہو گئے ہیں باہر جانے کے لئے کیونکہ کل صرف ہم میرے سسرال گئے تھے اور میندان کے گھر پہ پھر ہم گھر واپس آ گئے تھے کیونکہ ہم نے سوچا گھر پہ بھی تو مہمان آتے ہیں اس لئے ہم گھر آ گئے کہیں بھی دوسرے جگہ نہیں گئے تھے سوچا آج جا کے سب لوگوں سے مل آئیں بچے دونوں موسٹ آف دا ٹائم مومی پپا کے پاس ہی رہ تھے تو دونوں وہی تھے اور آئرہ جو ہے ریڈی ہو کے سو بھی گئی تھی تو ہم لوگ وہاں پر گئے دونوں بچوں کو بلا لیا اور آئرہ کو نیند سے جگہ کے ہم لوگوں کے ساتھ لے کے نکل گئے تھے وہاں سے جانے کے لئے موسٹ آف دا ٹائم پہلے تو ہم لوگ چلے گئے تھے میرے ہزبین کے پپو کے گھر پہ اور وہاں پر جا کے ان لوگوں سے مل لیا وہاں پر بھی کول رنگز ڈیزرٹس یہی سائی چیزیں کھائی پی کیونکہ عید کے دن اور عید کے دوسرے دن کسی کے بھی گھر پہ جاؤ اور صرف یہ صرف مٹھے ہی ملتے ہیں اور منا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ موقعہ بھی عید کا ہوتا ہے تو ہر جگہ تھوڑا تھوڑا کھانا پڑتا ہے اور لوگوں سے ملنے کے بعد یہاں پر ان کے گھر کے پیچھے آنگن میں یہاں پر جھولے لگے ہوئے تھے تو دونوں بچوں کو لے کر ہم وہاں پر جھلے گئے تھے اور یہاں پر دیکھیا آئیرا اتنا انجوئی کر رہی تھی یہ والے سونگ میں تو بہت ہی مزا کر رہی تھی تو ہم لوگ سوچ رہے تھے ایسا والا اکلیں انشاءاللہ بہت جل دینے کا سوچ رہے ہیں اور ایسا والا جھولا آئیرا کے لیے اور ان کے گھر پر یہاں پر دیکھیں برڈز وغیرہ بھی جو ہیں انہوں نے پال رکھے تھے اس طرح سے پنجرے بنا کے اور بہت ہی پیارے لگ رہے تھے تو ان کے گھر سے ملنے کے بعد ہم وہاں سے نکل گئے پھر وہاں سے نکل کے ہم لوگ سیدھا پہنچ گئے میرے ہزبین کے ماما کے گھر پہ اور یہاں پر دونوں ماموں سے جو ہے وہ ملیا میرے ہزبین کے دو ماما ہیں نیچے ایک لے رہتے ہیں اوپر ایک لے رہتے ہیں دو فلور میں تو پہلے تو نیچے چل گئے تھے بڑے ماما کے گھر پہ وہاں سے ملنے کے بعد پھر اوپر آگئے چھوٹے ماما کے گھر پہ اور دونوں جگہ بیٹھ کے باتیں مگر آکے اور پھر سے یہاں پر بھی دونوں جگہ ہی ہمیں میٹھا کھانا پڑا کھا پیک ہے ہم لوگوں نے یہاں پر مل کے باتیں ماتیں کی پھر یہاں پر دیکھیں میرے نن کا جو بیبی ہے وہ آئے رہا اسے دیکھے اتنا خوش ہو گئی تھی یہاں پر دیکھ بہت ہی پیاری طریقے سے اسے پیار کر رہی تھی اسے قصص کر رہی تھی اور یہاں پر وہ رو رہا تھا تو وہ بتا رہی تھی کہ وہ رو رہا ہے مجھے دکھا رہی تھی کہ وہ رو رہا ہے اور بہت ہی پیاری طریقے سے اسے ٹریٹ کر رہی تھی پھر وہاں سے نکل کے ہم لوگ آگئے میرے ہزبن کے تایا کے گھر پہ یہاں پر میرے ہزبن کے تایا تائمہ میرے جیڑ جیٹھانی ان کے بچے سب لوگ رہتے ہیں تو سب سے ملیا لیکن یہاں پر میٹھا آوائیڈ کر دیا کیونکہ صبح سے میٹھا بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے تو کہا بلکل بھی نیم چلے گا لیکن بیٹے باتیں کی مجھے اللہ بہت ہی اچھا لگا سب لوگوں سے ملنے کے بعد یہاں سے نکل کے ہم لوگ آگئے گھر آج سنڈے کا دن تھا اور یہاں پر میں آگئی تھی کچن میں لنج بنانے کے لیے کیونکہ رمضان کے بعد لنج بنانے کے عادت جو ہے جیسے چھوٹی جاتی ہے رمضان میں صرف سہری اور افتار کی عادت لگی ہوتی ہے تو پھر سے یہ تین اوخت کا کھانا بنانے کی عادت لگنے میں تھوڑے دو تین دن لگ جاتے ہیں اور جب تک میں لنج بنانے رہی تھی آئیرہ کو بہت ہی زیادہ نیند آگئی تھی تو وہ بہت زیادہ کرنکی ہو گئی تھی اور آئیرہ کی عادت ہے جب بھی بھی اسے نیند آئے یا بھوک لگے سوائے میرے کسی کے پاس نہیں جاتی کیونکہ آمیر کی جوئی سکول کی چھٹیاں چل رہی ہیں سمر وکیشنز چل رہے ہیں لیکن میری پوری فیملی اور میرے ہزبن کی بھی پوری فیملی یہی پر محصور میں ہی رہتی ہے تو ہمارے پاس کہیں دوسرے پلیس پہ جا کے رہنے کا آپشن ہے نہیں تو ہم نے سوچا اور میرے ہزبن بھی فری نہیں ہوتے لے جانے کے لیے تو ہم نے سوچا یہی پر تھوڑا بہت اسے گھما کے گھما پھر آ لیں گے سارے اس کے سمر وکیشنز میں تو آج ہم لوگ نکل گئے تھے جانے کے لیے چامون ڈے ہلز اور ممی پپا بھی گھر پہ تھے تو ہم نے کہا چلو انہیں بھی ساتھ لے کے سلتے ہیں کیونکہ وہ بھی کہیں نجی جاتے تو ہم لوگوں نے انہیں بھی ساتھ لے لیا پھر ہم سارے نکل گئے تھے پھر ہم لوگ پہنچ گئے تھے چامون ڈے ہلز کیونکہ ہمارے گھر سے بہت ہی زیادہ نزدیک پڑتا ہے 15-20 منٹس کا راستہ ہے تو ہم 10-15 منٹ میں پہنچ گئے تھے وہاں پر کارواز سارا پاک کر دیا پاک کرنے کے بعد ہم لوگ چلے گئے وہی پوائنٹ پر اور وہاں پر جانے کے بعد ہم لوگوں نے جو سنیکس وغیرہ لیا وہاں پر ملتا ہی صرف چرموری سویٹ کون کین جوز یہی ساری چیزیں ملتی ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہی لے لی پہرے چرموری اور سویٹ کون وغیرہ لے لیا تھا اور سویٹ میری تو ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنی تھی اور یہاں پر آج ہم لوگ سپیشلی گئی تھے سنسیٹ دیکھنے کے لیے سنسیٹ والا ویو دیکھنے کے لیے تو ابھی سنسیٹ نہیں ہوا تھا تو جب تک وہ ہوتا تھا یہاں پر سنیکس وغیرہ جو ہے وہ کھا لیا ہم لوگوں نے بچوں کی سمہ ویکیشنز چل رہے ہیں اور اوپر سے ویکنڈ بھی ہے تو بہت زیادہ جو ہے لوگ تھے یہاں پر بھی اور یہاں پر آمیر ممی کو پچھلی بار والی سٹوری بتا رہا تھا جب ہم پچھلی بار آئے تھے تب وہاں پر اندر جا کے ٹیلیسکوپ کے جو جو ویو دیکھا تھا تو وہی ساری سٹوری جو ہے وہ آمیر ممی کو ریپیٹ کر رہا تھا بتا رہا تھے کہ کس طریقے سے اندر سے دکھتا ہے وغیرہ وغیرہ اس ساری چیزیں بچوں کو ہمیشہ چاری ساری چیزیں جو ہے وہ بہت عجیب الگ اور بڑی لگزر آتی ہے تو یہاں پر اس ساری چیزیں ممی کو بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو کے بتا رہا تھا اور سنیکس وغیرہ کھانے کے بعد ہم لوگ نے سوچا کہ ہم پییں گے شگر کین جوز تو ہم لوگ وہاں پر چلے گئے تھے اور ان کے ٹھیلے پہ ہمیں دیکھ گئے کنچے والے سوڑے جو میں نے کبھی آج تک پیئے ہی نہیں کبھی ٹرائی نہیں کیا تو ممی بتا رہی تھی کہ وہ بہت مزے کا ہوتا ہے اور ہمارے بچپن میں بس یہ ہی ہوتا تھا کوکاکولا سپرائٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا صرف کنچے والے سوڑے ہی پیا کرتے تھے تو ہم نے پوچھا ٹرائی کرنے کے لئے لیکن آج اٹھے لے والے بھئیہ کے پاس کنچے والا سوڑا ویولیبل نہیں تھا ساری جو واتلز ہیں وہ خالی رکھی ہوئی تھی صرف پھر وہاں سے جوز ہم نے لے لیا جوز جوز پینے کے بعد آلماست سنسٹ کا ٹائم ہو رہا تھا تو ہم لوگ پھر سے آگئے ویو پائنٹ پر سنسٹ دکھنے کے لئے اور وہاں پر اس بار اڈیشنل مورتیاں وغیرہ بنا کے رکھی ہوئی تھی جو ہم پچھلے بار جب بھی گئے تھے تب نہیں تھی تو اس بار یہاں پر اس تحقیقی مورتیاں وغیرہ بنا کے جو ہے بیچ رہے تھے اور فائنلی یہاں پر دیکھیں یہاں سنسٹ جو ہے وہ ہو رہا تھا اور بہت ہی خوبصورت ویو لظر آتا ہے یہاں سے بہت ہی پیارا لگتا ہے سارا کا سارا محصور بھی نظر آتا ہے اور یہ ویو تو کیا ہی کو ہوں بہت پیارا لگتا ہے اور سارا ویو دیکھنے کے بعد سنسٹ ہو گیا تھا اور ہم لوگ وہاں سے نکل کے آ گئے تھے نیچے اور ہم نے سوچا تھا کہ ہم کھائیں گے مسالہ دوسر جو کہ پیلس کے پاس ملتا ہے اور جہاں کا ہم سب کو بہت اچھا لگتا ہے آمیر کو مامی کو مجھے ہم سب کو وہی کا مسالہ دوسر جو ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے بیڑھنے دوسر دیتا ہے وہاں پر بہت مزے کا ملتا ہے تو ہم سارے نکل کے یہاں پر آ گئے تھے اور یہاں پر بھی سنڈے ہونے کے وجہ سے کافی بھیٹ تھی تو تھوڑی دیر ویٹ کرنا پڑا پارکنگ کی بھی جگہ نہیں تھی تو ویٹ کر کے کار پاک کر دی پارک کرنے کے بعد فائنلی ہمارے گرما گرم بیڑھنے دوسر جو ہیں وہ آ گئے تھے اور ہم سب لوگوں نے کار میں ہی بیٹ کے جو ہے کھا لیا کیونکہ باہر اتنی بھیٹی تھی کی باہر جا کے کھانا ناممکن تھا تو دوسرہ تو کھا لیا تھا اس کے بعد لاس میں کچھ میٹھا تو بنتا ہے تو یہاں پر آئیس کریم وغیرہ جو ہے وہ لے کے ہم لوگوں نے کھا لیا سارا کھانا پانی ہونے کے بعد ہم واپس آ گئے تھے گھر اور اس والے وغیرہ کو بھی میں ہی پرین کرتی ہوں اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پتہ ہے نہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہی کرنا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں